سچائی سے گریز کیا جاتا ہے تو انصاف سے گریز کیا جاتا ہے چیف جسٹس عمرہ تابندیال کا کہنا ہے عدالتیں اگزیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی ہیں عدالتوں کے فیصلے کی اخلاقی اتھورٹی ہوتی ہے آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے اگر فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جاتا تو اسے حتمی تصور کیا جاتا ہے عوام میرے سے نہیں سپریم کورٹ سے اظہار جکجہتی کریں آئین کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے فیصلے پر بے شک عمل نہ ہو لیکن وہ قائم رہے گا سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ آئین پر عمل کرنا ان کی ڈیوٹی ہے ہم ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں سورہر دوسری صورت میں فیصلہ موجود ہے جسٹس کارنیلیو سپنٹ سیونٹین یارز سپریم کورٹ پاکستان جسٹس کارنیلیو سپنٹی سپریم کورٹ پاکستان P very Excellent highs and in tiny were difficult Because pakistان was an embranionic state it is growing he was trying to grapple with all the difficulties of a young country and ofcourse there were political issues in 1955 justice cornelius Who was by then второй جلال خودに とても ڈالتالی 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 جوہور بواسامiddلہ نے شروع کو pleas Yuri Prak redan dlatego جنوبا اس جوہور ق Singh تھی اس مرمین جانبی رمناس جانبراہ جارہ جارہ سندھ ج caut کو کیا اور الاغرنت کا تقریب کی۔ اور پہلے کچھ مجموس نے جزوجبا جاتا ہے تو منوں نے مجموس کی جزوجبا جاتا ہے جميع ہمارتے ہیں وہ تمام فارے سے تقریب ہے جاتا ہے جی کے دور سے جوائی سے ضرور کرتا ہے جوست سے ضرور کرتا ہے Today one man's voice is celebrated in our circles. The rest of the men, although they include many distinguished jurists, the majority are not mentioned at all. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اتابندیال نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جاتا تو یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات چاری ہیں آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے آئین نوے روز میں الیکشن کا کہتا ہے تو یہ کہنا ہمارا فرض ہے لاہور کے نیجی ہوتل میں دستور پاکستان میں اقلیتوں کے حاصل حقوق کے انوان سے منقضہ سمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر اتابندیال نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا زامن ہے 1964 میں دو صوبوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی مولانا مدودی کیس میں پابندی ہٹا دی گئی سکتہہہہہہہہہہہہہہہ ہمارا مدود یقا شکٹس ہرائی gotta دารistically ہوتیا prophetی нی这个 کا مکملہ ڈیوٹا تنامی ہے جب آپ کی طرف دست کا ہوتی دیقی ہے جب آپ کی طرف در ہوتی لگی سکتہہہہہہہہہہہیہہہة کتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ olika لا possible وغراعہہہ مل Loop اولادrosoft glamorous Its judgment has moral authority If a judgment is not challenged Then it becomes final The political leadership of Pakistan Agree to start negotiations And we are there To support that effort Otherwise Our judgment Is there It has a force of its own Chief Justice نے مزید کہا کہ Pakistan دو دہائیوں سے دہشتگردی کا شکار ہے پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ میں 80,000 سے زائد جانے گوائیں عدالتیں ایگزیکٹیو آرڈر پاسٹ نہیں کر سکتی پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں بنیادی انسانی حقوق پر فیصلہ کرنا سپریم کورٹ کا حق ہے جب سچائی سے گریز کیا جائے تو انصاف سے گریز کیا جاتا ہے Justice عمرتہ بندیال نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ قانون کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے ہم ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں دوسری صورت میں ہمارا فیصلہ موجود ہے آپ کہتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں سپریم کورٹ کا حصہ ہوں میری انفرادی حصیت ہے سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہم ایک حصے کی طرح کام کریں گے ملکی ترقی کا واحد راستہ علم ہے ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کے جائے آلے خواتین پولنگ سٹیشن میں گھس گئے پیپلز پارٹی کے کارکنان نے زبردستی پولنگ کا عمل بند کروا دیا یو سی ایک سو انیس میں جیالوں نے پولنگ بوت سے بیلٹ پیپر اور پولنگ کی فیرستیں لوٹ لی ہیدر آباد میں جیالوں نے پولنگ بند کروانے کے دوران پولیس اہلکاروں کو بھی دکے دیئے پولنگ سٹیشن میں گھسنے والے افراد نے بیلٹ باکس بھی توڑ دیئے ہیدر آباد یو سی ایک سو انیس میں پانچ پولنگ سٹیشن پر پولنگ روک دی گئی پولنگ نمبر ایک تین پانچ اور چھے میں ناخشگوار واقعہ اور بیلٹ پیپر چھیننے پر پولنگ روکی گئی الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے متعلقہ ریٹرننگ افسر سے ریپورٹ طلب کر لی ترجمان کے مطابق ملوث افراد کے خلاف پارٹی کر دی گئی ہیں کراچی جماعت اسلامی کی صبح الیکشن کمیشن کو تحریری درخواست جوسی تیرہ وارڈ ایک میں پیپرس پارٹی کے لوگ پہلے سے موجود تھے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر حملہ ہوا تو پولیس خاموش تمشائی بنی رہی حافظ نئیم و ریمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کا مقابلہ سندھ حکومت اور پیپرس پارٹی سے ہے سائن سرکار زنی الیکشن میں سرکاری مشینری سے باز رہے امیر جماعت اسلامی کراچی کا منپسندیدہ پریزائیڈنگ آفیسر آرو اور ڈی آروز لگانے کا الزام آرمی چیف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید داس منیر سی پیک کی مکمل حمایت کے لیے پرعظم ہے آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کی حمایت پر چین کے کردار کو سر رہا چینی وزیر خارجہ کا سی پیک بیشرفت پر اتمنان کا اظہار آرمی چیف سے ابوری افغان وزیر خارجہ بھی ملے آرمی چیف کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک میں تابن بڑھانے پر زور افغان ابوری حکومت کی مکمل حمایت کے اظم کا اظہار بہامی تعلقات مستحکم کرنے اور بقاعدہ روابط پر اتفاق امیر خان متقین نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے مسلسل کردار کو سر رہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے جی ایچ کیو راول پینڈی میں ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ملاقات میں دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ سٹریجک تعلقات اور سی پیٹ منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعظم ہے آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کی حمایت پر چین کے کردار کو بھی سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک میں طویل مدتی سٹریجک تعلقات کی اہمیت پر زور دیا چینی وزیر خارجہ نے سی پیٹ منصوبوں پر پیش رفت پر اظہار اتمنان اور منصوبوں کی بروقت تکمیل کے عظم کا بھی اظہار کیا چینی وزیر خارجہ نے سی پیٹ منصوبوں میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے مسلح افواج کے کردار کی بھی تعریف کی ترجمان پاک پوش کا کہنا ہے کہ آرمی چیف سے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور سرحد کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے تین گاڑیاں ریجسٹرٹ کرا لی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا مقصد جرائم کر کے تعلق نواز شریف سے جوڑنا ہو سکتا ہے گاڑیوں کو دہشتگردی مجرمانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے شہر پسند ناصر مجرمانہ مقاصد کے لیے نواز شریف کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں نواز شریف لندن آفس نے پولیس کو خدشات سے آگاہ کر دیا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ڈی وی ایل اے نے ایوان ایون فیلڈ تفصیلات ارسال کی مارچ دوہزار تئیس میں نواز شریف آفس نے ڈی وی ایل اے کو فراڈ سے متعلق آگاہ کیا اپریل دوہزار تئیس میں ایک اور گاڑی نواز شریف کے نام پر ریجسٹر کی گئی تیسری گاڑی کا علم ٹرافک قوائد کی خلاورزی پر جرمانے کے بعد ہوا عدالت کا وقت ضائع کرنے پر وزارت دفعہ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ سپریم کورٹ نے وزارت دفعہ کی نو کروڑ واجبات وصولی کی اپیل خارج کر دی درخواست گزار وزارت دفعہ نے قانون کے عمل کا غلط استعمال کیا وزارت دفعہ نے غیر سنجیدہ اپیل دائر کر کے عدالت کا وقت ضائع کیا گیا وزارت دفعہ نے نجی کمپنی کے خلاف نو کروڑ روپے واجبات کا دعویٰ کیا وزارت دفعہ نے ٹرایل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی مذبانی احزاز ہے پاکستان چین اور افغانستان نے سیاسی امور اور تجارت پر نتیجہ خیز بات کی وزیر خارجہ بلاول بٹو نے کہا انصداد دہشتگردی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی مذبانی احزاز ہے پاکستان چین اور افغانستان نے سیاسی امور اور تجارت پر نتیجہ خیز بات کی انصداد دہشتگردی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بھارت میں بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا کہ بلاول بھٹو نے مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی اجلاس کے نکات پر بھارت کو دھمکی دی مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی ٹواریزم ورکنگ روپ کے اجلاس پر موقف واضح کر چکے ہیں ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر پر بیان بین الاقوامی قوانین کے مطابق دیا وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر زور دیا ترجمان کے مطابق بھارتی میڈیا کا بلاول بھٹو کے بیان کو تشدد کے خطرے سے جوڑنا شرارت اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے وفاقی وزیر احسان اقبال کہتے ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ میں تناؤ ختم کرنے کی کوشش کو کمزوری سمجھا گیا حکومت ایک قدم پیچھے ہٹی تو سپریم فورٹ دو قدم مزید آگے بڑھ گئی بہران کے حل کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا تمام جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کی پشت پر کھڑی ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ عدلیہ قانون سازی کا حق سلب نہیں کر سکتی بی آئی خان میں علی امین کی ریلی بہت بڑی تھی عمران خان کہتے ہیں لوگ 20 کلومیٹر تک اس کی گاڑی کے ساتھ پیدل چلتے رہے جیل اور زیر حراست تشدد سے نظریات کا خون نہیں کیا جا سکتا فستائی حکومت اپنے حد کنڈوں سے حقیقی آزادی کی تحریک کو تقویت پہنچتے ہیں بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں خواجہ آصف کے اندر ان کے دوست نواز شریف بولتے ہیں پرویزلا ہی کہتے ہیں نواز شریف کے لوگ عدلیہ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت نے ملک کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے ساری زندگی ان کی انتقامی سیاست ختم نہیں ہونی ان کو کبھی اکل نہیں آنی پی ڈی ایم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا عمران خان نے قوم کو ایک جگہ اگٹھا کیا ہوا ہے کہتے ہیں انتخابات نہیں کرانے پیسے نہیں لندن میں شہباز شریف کا زیادہ وقت نواز شریف کے پاس گزراء لندن میں عدلیہ خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے شیخ رشید کہتے ہیں حکومت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سارے ملک کو سیاست کی بھٹی میں جھوک رہی ہے سیاست سنگین اور گھمبیر ہو چکی ہے آئی ایم ایف ہے نا پڑوسی ملکوں کی مدد عمران خان کی عدلیہ کے ساتھ گندہ بگندہ چلنے کی کال کامیاب رہی وہ وقت دور نہیں جب ساری قوم عمران خان قانون اور آئین کے حق میں نکلے گی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے حافظ تاہر اشرفی کیوں کہنا ہے دین اور مقدس ہستیوں کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستانی قوم اور فوج ایک ساتھ ہیں ملک کا دفاع کریں گے بھارت کشمیر پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے بھارت کے مظالم کو دنیا میں آشکار کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے پاکستانی مواقب کو دھورایا حافظ سید عاصب مریر صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بیان کیا اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان کیا یہ قوم کا موقف ہے یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے یہ پاکستان کی عوام کا موقف ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور جیسا کہ آج سے چند دن پہلے ہم نے آرساب ادرات کے سامنے رکھا تھا مسئلہ کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ جی ٹوانٹی کا ممالک کے مذہبی اور سیاسی قائدین کو مقبودہ کشمیر میں لے کر جائے تاکہ جو وہ ظلم کر رہا ہے جو بربریت کر رہا ہے جو قتل عام کر رہا ہے اس پہ پردہ بڑھے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مظالم اقلیت ہمارے ہندوستان میں ہو رہے ہیں مقبودہ کشمیر کے لوگوں کو سرامی نہیں پڑھنے دی گئی عدلیت سے اظہار جگجہتی کے لیے پی ٹی آئی کے ریلی نکالنے کا معاملہ دفعہ 144 کی خلاورزی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش پولیس نے تھانا مارگلہ میں مقدمہ درش کیا مقدمہ اسد عمر راجہ خورم نواز سمیت 180 کارکنان کے خلاف درش کیا گیا قانون کی خلاورزی پر 38 شرکا کو موقع سے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق شرکا منع کرنے کے باوجود کار سرکار میں مداخلت اور نقص امن پیدا کرنے کے مرتقب ہوئے پنجاب حکومت کے صوبے میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے کپاس کی کاشت کے رکبے کا ٹارگٹ پچاس لاکھ ایکڑ اور پیداوار کا ٹارگٹ بیاسی لاکھ گانٹ بکرر کپاس کا زیرکاشت رکبہ اور پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو خصوصی مراتی پیکج دیا جائے گا کاشت کاروں کو ذرعی مداخل اور آسان کرزے دینے کی تجویز پر غور پنجاب بینک سے تفصیلی پلان بھی طلب ہر ڈیویجن اور ڈسٹرک کو کپاس کے زیرکاشت رکبے اور پیداوار کا ٹارگٹ حاصل کرنے کا ٹارگٹ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت 85 سو روپے مقرر کی گئی ہے محسن نکوی کی کپاس کے سرٹیفائیڈ بیچ کی دستیابی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت اس زمن میں وفاقی حکومت سے بھی معاملت حاصل کی جائے گی ناکس بیچ اور جالی پیسٹی سائیڈز پر بیچنے والوں کے خلاف کا روائی کی جائے گی محسن نکوی کا کپاس کی کاشت کا رکبہ بڑھانے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم محسن نکوی کی زیر صدارت اجلاس محکمہ زرات اور انتظامیہ کو فوری متحرک ہونے کی ہدایت راولپنڈی منحاج القرآن کے زیر احتمام غریب بچیوں کی شادیوں کی اجتماعی تقریب بھر جوڑے کو دو لاکھ کا جہیز دیا گیا خورم نواز گنڈاپور کہتے ہیں بائیس سو گھر بسات چکے کوشش ہے بیٹی بوجھ نہ بنے راولپنڈی سے دلپت مفاد بشیر کی یہ رپورٹ دیکھئے مناج ونفر فانڈیشن راولپنڈی کی زیر تمام غریب برانوں کی بچوں کی شادی کی اجتماعی تقریب نیجی مہریج ہال میں طریقے مناج القرآن کے زلی صدر انار خان گوندل کے صدارت میں منہ کر رہی شادی ہال کو انتائی خوبصورتی سے سجا گیا تھا طریق کے رہنماؤں مرزا آسیف سویل عباسی فرقان یوسف اور شاکر حسین نے بھاراتیوں کا استقبال کیا مناج یوت لیگ سٹوڈنٹ وومنٹ اور مناج وومن لیگ کے عدداروں نے دولوں اور دنوں پر گل باشی کی ہر جوڑے کو دو لاکھ کا جہیز دیا گیا تھا تقریب کے بیمانے قصوصی طریق میں نحض القرآن کے ناظم اعلیٰ خورو نواز گنڈا پور نے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک بائیس سو گریب بچوں کے گھر بسا چکے ہیں ہماری کوشش ہے کہ بیٹی بوجھ نہ بنے ہماری ویل فیر پاکستان کے لوہاں ترکی شام برما اور افریقہ کے پسماندہ ممالک تک مصروف عمل ہے تقریب کے آخر میں جوڑوں کے والدین نے عظیم فرس کی دائیگی میں مدد کرنے پر آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا مگر تاہال ان کو باختیار بنانے اور فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کے باعث عوامی مسائل کا حل التواق کا شکار ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات مرزا شہزاد کی اس ریپورٹ میں آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کا ماریلہ مکمل ہو گیا نو منتخب نمائندوں نے اپنے عوضے کا حلف بھی اٹھا لیا لیکن دوسری جانت آئی تک بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز جاری نہیں ہو سکے جس کے باعث عوامی مسائل جھونکے تو ہیں اس ساری صورتحال پر آزاد کشمیر کے شہریوں سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے دو کروڑ روپے ایک کروڑ روپے آزیلہ کونسل کے محمران کو پچاس لاکھ روپے ٹاؤن کمیٹی منسپل کا اپریشن اور لوکل کونسل کے محمران کو ان کی سواب دیت پر رکھا جائے تاکہ جو اختیارات دیچلی سطح تار منتقلوں لوگوں کو بھی ان کے دیلیز تک تعمیر و ترقی کے سمران اور میں یقینی طور پر سمجھ دوں کہ عزاد کشمیر کی تین بڑی پارٹی اس وقت تک نہ تو حکومت کوئی قانون سازی کرسکیں ان کے لیے نہ ہی ان کو کوئی ڈیویلپنٹ فنڈ دیا جا رہا ہے نہ ہی ان کو کوئی مراد دی جا رہی ہیں اب ضرورت سمر کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر ان کو ڈیویلپنٹ فنڈز مہیا کرے تاکہ یہ عوام کے کام کرسکیں کوئی گلی بنا دینی ہے کہ ان پوٹی نلکہ دے جانا ہے کہ ان روڑ بنا دینی ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی اتنا بڑا ان کا کام ہے نہیں ہے بٹھ حکومت نہیں چاہتی کہ ان کو اختیارات ملے جب تک ان بہداروں کو باختیار نہیں کیا جائے گا جو یہ اپنے حملے سے وارد سے لوگوں کی نرازدیاں لے کے اس مقام تک انہیں جبجید کر کے پہنچے اور ان کو آج اختیارات میں ملے انہی میں سے کل ایمیل ایز بھی ہوگی انہی میں سے کل اس ملک کا وزیازم بھی ہوگا اپنی صلحیتوں کو لوہ عمل ہوائے گا تو لہذا ان کے راستہ نہ روکا جائے لوگوں نے آپس میں نرازگیاں پیدا کر کر پارٹیوں نے دیگر معاملہ کر کے یہ آگے لائے تھے نمائندے کانسلر نمبران اور ان کے جو فنڈ ہیں وہ فنڈ ان کو نہیں ملے فنڈ میں یا نہیں کرے گورنمنٹ نہیں کر رہی جس سے عوام کے مشکلات زیادہ ہوئی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو باختیار بنانے کے ساتھ ساتھ فنڈز کی فرامی یقینی بنای جائے تاکہ عوامی مسائل ان کی دیلیز پر حل ہو سکیں اہم خبر آپ کو دیں گے سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے سندھ میں افسران نے بیرونی ممالک ٹریننگ کے نام پر چوالیس کروڑ تیس لاکھ ہڑپ کر لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے افسران سے رقم واپس لینے کی سفارش کر دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق یہ سرکاری رقم میں بڑی بے قائدگی ہے جس کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے افسران سے رقم واپس لینے کی سفارش کر دی سندھ میں افسران نے بیرونی ممالک ٹریننگ کے نام پر چوالیس کروڑ تیس لاکھ ہڑپ کر لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق یہ سرکاری رقم میں بڑی بے قائدگی ہے جس کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے سندھ میں افسران نے بیرونی ممالک ٹریننگ کے نام پر چوالیس کروڑ تیس لاکھ ہڑپ کر لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے افسران سے رقم واپس لینے کی سفارش کر دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق یہ سرکاری رقم میں بڑی بے قائدگی ہے جس کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ روز نیوز محمد علی عبرو جی محمد علی عبرو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل سندھ کرپشن کا گھر بن چکا ہے کرپشن کو تو حق سمجھا جا رہا ہے ایک درجن سرکاری افسران کی جانب سے بیرون موالک میں ٹیننگ کے نام پر چوالیس کروڑ تیس لاکھ روپے بھی لیے گئے اور بیرون ملک ٹیننگ کے لیے بھی نہیں گئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ رقم واپس لینے کی سفارش کر دی ہے یہ انکشاپ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آڈیٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ افسران بیرون موالک ٹیننگ کے لیے بھی نہیں گئے اور مذکورہ رکم بھی لے گئے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ افسران ٹیننگ کا پنٹ بھی کھا گئے اور حکومت سن سے تنخواہ اور آلاؤنسز بھی لیتے رہے دوسری جانب آڈیٹر رپورٹ میں کھا گیا ہے کہ مکوہ ایک ہزانہ سے ایک کروڑ اٹھا تر راک روپے لیے گئے اور سنسٹلاک تیس ہزار روپے پارین ڈگری کے نام پر بھی لیے گئے مگر کچھی نے بھی دستاوی سبوت نہیں دیا کہ وہ بیرون ممالک گئے اور ڈگری لے کر واپس آئے آڈیٹ کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری رکم میں بے قائد گی ہے جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس رکم کو ضائع نہیں انہیں دیا جائے گا انتیس آگوست دوہزار بائیس کو حکومت سن کے حکام کو میمو نمبر چودہ ارسال کیا گیا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ملا اس لیے آڈیٹ میں سپارش کی گئی ہے کہ افسران اور یونسٹیز کو بھی جو چار کروڑ چوالیس لاکھ تیس آزار روپے کی رکم دی گئی ہے وہ ان سے واپس لی جائے کیونکہ انہوں نے جون دوہزار بائیس تک بیرون ممالک یونسٹیز میں داکلہ نہیں لیا اور جنہوں نے ڈبل مالی فائدہ لیا مقمہ خزانہ ان کے ساتھ حساب کر کے ان پر ذمہ داری بھی آئد کرے جی بہت شکریہ محمد علی عبرو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بہت بڑا انکشاف ہوا ہے سندھ میں افسران نے بیرونی ممالک ٹریننگ کے نام پر چوالیس کروڑ تیس لاکھ ہڑپ کر لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے افسران سے رقم واپس لینے کی سفارش کر دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق یہ سرکاری رقم میں بڑی بے قائدگی ہے جس کو کسی صورت ناظرانتاز نہیں کیا جا سکتا قصور نواہی گاؤں لیل میں بچوں کی معمولی لڑائی سے گاؤں میدان جنگ بن گیا بچے خواتین اور مرد ایک دوسرے پر ڈنڈوں لاتھیوں سے تشدد کرتے رہے لیل گاؤں کئی گھنٹے میدان جنگ بنا رہا درجنوں خواتین و مرد شدید زخمی گاؤں میں لڑائی کی ویڈیو روز نیوز کو موصول کچھا آپریشن 29 دن میں داخل ہو گیا پولیس نے سندھ اور بلوچستان سے کچھا کی جانے بانے والے راستوں کی نگرانی بڑھا دی کچھا میں عام عوام کی زندگی معمول کی جانے بلوٹ رہی ہے ترجمان پولیس کے مطابق لیئر کروائے گئے علاقوں میں پولیس گشت و سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس آپریشن میں اب تک 33 کچھا کریمینلز کو گریفتار کیا تین ہلاک ہوئے ہیں کچھا کریمینلز سے بڑی تعداد میں خطرناک اسلحہ برامت کیا گیا ہے ڈی پی اور رحیم جارخان کا کہنا ہے کچھا آپریشن حکمت عملی اور تیار شدہ ہیٹ میپ کے مطابق جاری ہے پولیس فورس عوام کی جانمال کے تحفظ کے لیے کچھا کریمینلز کے خلاف حالت جنگ میں ہے آپریشن سے کچھا کریمینلز کے جرائم کے کافی باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے منگی پاکس وائرس کیا ہے اس کے پھیلاؤ اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس حوالے سے پپلہ سے نمائندہ روز نیوز چودری محمد آصف کی خصوصی ریپورٹ دیکھئے منگی پاکس ایک وائرل انفیکشن ہے جو پہلی مرتبہ انیس سو اٹھاون میں ڈین مارک کے ایک بندر میں ظاہر ہوا سن انیس سو ستر میں پہلی بار افریقی شہر کانگو میں اس وائرس کی تصدیق ایک انسان میں ہوئی چھے مائی دو ہزار بائیس کو لندن میں اس وائرس کا ایک کیس سامنے آیا ان ممالک کے بعد سعودیہ سے پاکستان آئے ایک شہری میں بھی اس وائرس کی تصدیق ہوئی منگی پاکس کیا ہے اس کی علامات اور احتیاطی تدابیر سے متعلق ایم ایس تحصیل ایڈپورٹر اسپیتال پپلا ڈاکٹر محمد سعید کا کہنا تھا کہ اس وائرس کا شکار زیادہ تر لوگ تین سے چار ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں بخار ہوتا ہے جسم پر موٹے موٹے دانے نکل آتے ہیں جو کہ دو سے چار ہفتے تک رہتے ہیں اس کے بعد اس میں شدید سر درد مسل پین ہوتا ہے کمر میں شدید درد ہوتا ہے لو انرجی ہوتی ہے کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس کے جو لنف نوڈز ہیں وہ سوچ جاتے ہیں بندے کے اس کی جو تشخیص ہے وہ بیسیکلی دانے سے مواد لے کر تو اس کا پی سی آر کرواتے ہیں اور وہ اس سے تشخیص ہوتی ہے ویسے اس کا جو پھیلاو ہے وہ اگر پیشنٹ کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ ہوتا ہے یا اس کے کپڑوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جائے یا انفیکٹڈ اینیمل جن میں خاص طور پر بندر ہیں ان میں چونکہ یہ پایا گیا تھا پہلے پہلے تو ان سے ایک کنٹیکٹ سے یہ ہو جاتا ہے اور ماں کے پیٹ ماں کو اگر ہو جائے اور اس کے پیٹ میں جو آرن بارن بیبی ہے اس کو بھی یہ منتقل ہو سکتا ہے موٹیو ٹریٹمنٹ ہے سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے لیکن سمال پارکس کے لیے جو دوائیں استعمال ہوتی تھیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے ایم ایس تحصیل ایڈ کوارٹر اسپتال پیپلان ڈاکٹر محمد سعید کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان میں اس وائرس کے پھیلاؤں کے امکانات انتہائی کم ہے مگر شہری احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں تاکہ وہ پیشگی اس وائرس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں منکی پاکس ایک انفیکشنل وائرل ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے شہری اس وائرس سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسف رائی روز نیوز تحصیل پہ پلانزل امیہ والی اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے پاک نیوزی لینڈ پانچ میں ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو رنس کا حدف دے دیا پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کے آخری میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور دو سو نینانوے رنس بنا کر آخری اوور میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی نیوزی لینڈ کی جانب سے ویل جنگ ستاسی ٹوم لیتھم انسٹھ رنس بنا کر نمائے رہے مارک شیپمن تینتالیس میک کونچی چھبیس سینڈی نکلس تائیس اور ٹوم بلنڈل پندرہ رنس بنا سکے پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے تین شاداب خان اور اسامہ میر نے دو دو جبکہ محمد وسیم اور حارس روپ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جبکہ ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آخری میچ کراچی میں کھیلا جا رہا ہے گرین شرٹس کو پانچ میچز کی سیریز میں چار سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل ہے مسلسل چار فتوحات کے بعد قومی ٹیم کی کلین سیپ پر نظریں مرکوز ہیں اگر پاکستان آج کا میچ جیت جاتا ہے تو قومی ٹیم کی ون ڈے میں پہلی پوزیشن مستحقم ہو جائے گی جبکہ دوسری صورت میں پاکستان اپنی پہلی پوزیشن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بلوچستان میں کھیلوں کی واپسی بائیس میس کو ہونے والے ٹورنامیٹ کے لیے بکٹی سٹیڈیم میں رون کے بحال ہو گئی اور کھلاریوں کی پریکٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو سلات اکرہ رہیم کی اس رپورٹ میں بلوچستان میں کھیلوں کی تقریبات کا آغاز ہونے جا رہا ہے بلوچستان بکٹی سٹیڈیم ایک بار پھر سے آباد ہو رہا ہے جہاں کئی سالوں بعد کھیل کے مقابلے منقب کرائے جا رہے ہیں ٹورنامیٹ کا آغاز 22 مئی سے ہو رہا ہے جس کے سلسلے میں پریکٹس شروع ہو چکی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوچستان کی سیٹ سے کیلے اور پاکستان کا نام روشنگ بلوچستان کا بھی نام روشنگ کرے تو یہ ایونٹ ہمارے لئے بہت خوشائند ہے تقریباً انیس سال کے بعد یہ ایونٹ ہو رہا ہے وہ بھی بلوچستان کو ملے تھے بہت خوشائند ہے اور اس طرح کی کیل تمام کے جو بلوچستان ہر ظلے میں ہونے چاہیے تاکہ بلوچستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ابر کے سامنے آئے تاکہ دنیا کو بھی بتا چلے کہ بلوچستان ایک پرامن ہے کوئٹا میں نیشنل گیمز ہو رہے ہیں تو اسی کے لیے ہم یہاں پر ہاکی کے بچوں کی ساتھ کوچنگ بھی کروا رہے ہیں تھوڑا سا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو سب سے بڑی خوشی اس بات کی کہ کافیر سے کے بعد نیشنل گیمز یہوں بلوچستان میں ہو رہی ہیں میں ابھی ریسنل پاکستان جونئر کے کیمپ سے آیا ہوں ہمارے یہاں پر نیشنل گیمز 34 نیشنل گیمز کا یہاں پر کیمپ چل رہا ہے بلوچستان میں جس میں ہمیں بلوچستان کے اس ٹیم مایناس کوچز دیئے ہوئے ٹریننگ کے لیے الحمدللہ ہمارے کیمپ بہت بہترین کیمپ چل رہا ہے میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں پاکستان کے وائس کیپٹن اور بلوچستان کے میں کوچ اس بار انشاءاللہ تو میری کوشش ہے کہ بلوچستان کی ٹیم کو اچھا سے اچھا ہم لوگ ان کی کیمپ وہ جو ٹریننگ ہے ان کی اچھے سے اچھا ٹریننگ کر آئے تاکہ نیشنل گیم سے کوئی نہ کوئی ان کا اسی ٹیم کو ہم لوگ آگے تک لے کے جائے اور انشاءاللہ اسی میل سے انٹرنیشنل پلیئر جس طرح ہمیں نکلی ہوئے اس میل سے نکلے تھے وولی بول ہاکی اور دیگر کھیل بھی شامل ہیں کھلاری اور کوچ پر جوش ہو کر برچٹ کا حصہ لے رہے ہیں تاکہ اپنے صوبے کا نام رسل کر سکے مگر اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون میدان مار لے جاتا ہے اور میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے بلوچستان ہاکی کو جو اتنے عصے سے پیچھے تھا بہت اس کو بہت فوکس کیا ہوا ہے مگر بلوچستان میں ایسی تقریبات افسیت کی بنیاد پر ہونی چاہیئے تاکہ بلوچستان کے نوجوان حصہ لے کر اپنی کارکل دیگی کے جوہر دکھا سکیں کیمرمن سید عمرد شاہ کے ساتھ اکرار رہیون روز نیوز کوئیت نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز